مقتول تو وہ ہوگا جو جس منہ نین سے قتال کے واسے نکلے اور قتال فی شبید اللہ کے بغیر مقتول فی شبید اللہ ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے اپنی راہنی قتال کو اس قدر عظمت کا تحرمائی اور قرآن نے کہا ما یک اللہ تقاط دنہ فی شبید اللہ ہے ایمان والوں تمہیں کیا ہوا تم اللہ کی راہنی قتال نہیں کرتے والمستدفینہ من الرجال والنسائے اللہ نے فرمایا کہ وہ مستدفین جن کو مشیقین نے کچھ پار میں اپنی تاغوتی طاقت سے دوا کر رکھا ہوا ہے اور وہ راتے کو چلاتے ہیں چیختے ہیں اور ان کی دعائیں سہری یہی ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں اس قریش نکال دے جس کے چالیم جس کے جس کی حل چالیم ہیں کوئی ہمارا بلے بنا کر بھیج دے کوئی ہمارا بزرگار بنا کر بھیج دے میں دوستو اللہ تعالیٰ ترحمنتہ با رحمت اللہ تعالیٰ تقاطیل انہیں سوئی شبیلہ کیا ہوا تم اللہ کی راہنی قتال نہیں کرتے اور میں ست کہتا ہوں کہ علیہ کا یہ حب التیامت تک جاری ہے گا میں ایک حدیث سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں نسائی شجید کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صُولَ اللَّهِ صُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَصَابِهِ وَبَارِكُّ سُلِّمَا فَصَابَتَعْنِ مِنْ اُمَّتِ اَحْرَضَهُمَ اللَّهُ مِنَ النَّارِ اِسَابَتٌ تَقُومَ مَاعِسَنِ مِرْيَمَا وَاِسَابَتٌ تَغْضُمْ هِمْدَا حضرت ابو حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ علیہ وسلم نے ہم آیا میرے عمت کی دو دماٹیںführ جن کو اللہ نے نعر جہنم سے آزاد کر دیا ہے نعر جہنم سے آزاد کر دیا ہے جماعت تو اب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آسمان کے اٹھلے گے تو ان کے ساتھ شامل ہوگی اور ان کے ساتھ شامل ہو کر دجال کو قتل کرے گی وہ دماعت جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہو اللہ نے اس دماعت کو نال جہنم سے آزاد کر دیا اور فرمایا اس وہ دماعت جو ہندوستان میں مشرقوں سے جہاد کرے گی ہندوستان میں مشرقوں سے جہاد کرے گی اس دماعت کو بھی اللہ تعالیٰ نے نال جہنم سے آزاد فرما دیا تو حضور ہندتہ حضور نے ذکر ہوایا تختل ہندہ یہ حضیث کے الفاظ ہیں ایک اور حضیث پر دوں اور پھر تقیق کو ختم کرتا ہوں وہ بھی حضرت ابو حضور ایسیٰ ویسیٰ ان نبی حرر رسول اللہ تعالیٰ عنہ قالا وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضوط الہندے لبدتو ان ان سے تفیحہ نفسی ومالی سہی نکتل فانا من نفلی صحبائے وین ارجیت فانا ابو حرر تلمحرر من النار یہ بھی حضیث کے لئے اب حضرت عمرہ فرماتے ہیں کہ حضور افرام ہم سے غضر ہند کا وعدہ فرمایا کرتے تھے تو ہندو میں غضر ہوئی ہے ہندوستان میں بھی جہاد ہوئی ہے مسئلوں سے مسلمان جہاد کریں گے ہم سے حضور نے وعدہ فرمایا کہ میری امت کے لوگ ایسیٰ ہوئے جو ہندوستان میں مسئلوں سے رہی گے اور مسئلوں سے قطاع کریں گے ارے یہ مسئلوں سے ان کا قطاع کرنا یہ اللہ کی آلے جہاد کرنا یہ جن کرنا اور یہ قتل ہونا قتل کرنا اللہ کی آلے اور کہ اللہ کی آلے مقتول ہونا یہ کیا ہے ارے یہ صیرت حسینی ہے یہ صیرت حسینی ہے یہ تعلیم محمدی ہے اسلام کی روح ہے اسلام کی جان ہے اے حسین آپ کی عظمت کے قرمان داؤں آپ نے ہنی شہادت کا ذرس دیا جہاد کا سمق دیا یہ جہاد وہ ہے کہ جو اسلام کی روح ہے ایمان کی جان ہے ہم حسین کا نام دیتے ہیں مگر ان کی تعلیمات کی روح سے ہم خاصل اور دے خبر ہیں سرکار نے فرمایا کہ میں ابو بریانہ فرماتے ہیں حضور اسلام ہم سے زیادہ فرماتے تھے اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہندوستان میں جہاد ہوں گے اور ہندووں سے مسئلوں سے قاطعوں سے مسلمان لڑیں گے اور ان کا فکال ہوگا تو حضور اسلام نے حرمایا ہاں اب حضرت ورائے کیا فرماتے ہیں ابو بریانہ فرماتے ہیں لَوَدِتْتُو لَوَدِتْتُو عَنْمْشِقَ فِيحَا نَسْتِي وَمَعْلِي ابو بریانہ فرماتے ہیں میرا جل چاہتا ہے اور میرے جل کی تمنع ہے کہ اس ہندوستان کے خدمی میں میری شریف ہوتا اور اپنی جان اور مال سب بھی باگی لگا دیتا میرا جل چاہتا ہے تو ہندوستان کے جہاد میں میری شریف ہوتا اور اپنی جان کی باگی بھی لگا دیتا اپنی مال کی باگی بھی لگا دیتا اب دو ایسے حورتیں تھی فَلِمْوَقْتَل فَانَا مِنْ نَحْلِ السَّحَدَى اگر میں اس میں قتل ہو جاتا کہے؟ اگر میں اس میں قتل ہو جاؤں تو میں افضل سہدہ سے قرار پانگا افضل سہدہ وَإِنْ لَرْجِرْ فَانَا أَبُوْهُرَرَةَ الْمُحَرَّرُ مِنَ الْنَارِ اور اگر میں اس ہندوستان کے غزے میں ہندوستان کے جہاد میں اگر قتل نہ ہوا اور جنبہ بسا بیا تو پھر میں لو افضل سہدہ میں پھر وہ افضل سہدہ ہوا جو نار جہنم کے آزاد کیا ہوا افضل سہدہ اللہ حبر اللہ حبر یہ کیا ہے؟ یہ دوستو یہ اللہ کے نام کی عظمت کے لیے اسلام کی بخار کے لیے اور اسلام کے لیے میرے دوستو جان کی باغی رگانا اور یہ صیرت حسین ہے یہ صحابت کا درس یہ صیرت حسین ہے کربلا کے میدان میں لوگوں نے کہا کہ یہی ہندہ رہا حسین قتل ہو گئے میں کہتا ہوں قتل حسین اصل میں مرد یدید ہے اور اسلام ہندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد آپ کو ہوتا ہے کہ آپ مات اس کی تیری لیتے ہیں اور جب اس کو دھستی ہے تو چراغ رہسن کر دیتی ہے چیت ہے چراغ رہسن کر دیتی ہے وہ تینی کو جل گئی تینی تو جل گئی لیکن آپ معلوم ہیں کہ تینی تو جب بھکا اور اس کے سرے سے ایک سولہ نکلا اور جب آگی اس سے چراغ پہ جنا گیا تو اس چراغ نے ساڑھے دھر کو رہسن کر دیا بہتا ہی تینی ختم ہو گئی مگر نور باتی ہو بہتا ہی تینی ختم ہو گئی مگر نور باتی ہے اگر چھت پر جیسے وہاں نور باتی ہے زفتی شرک کو جیسے وہاں نور باتی ہے دیوازوں کو جیسے وہاں اس کا نور باتی ہے سارا گھر اس کے نور سے برنور ہے تینی جل گئی مگر اس کا نور باتی ہے اور حسین قطع ہو گئی مگر خدا کی قسم حسین یہ سیامت تک بارکی ہے شیئی کہ اب یہ سوٹ آتا ہے کہ وہاں دکھر سمینے میں سکھا رہا کرتا ہے تو یہ سمجھ آتا ہے سمجھ پلسے بھی شکر کیا؟ شکر کیا ہے؟ یہ کیا نہیں ہے؟ یہ بڑی نہیں سمائیں یہاں؟ یہاں دکھر اسمالی کہتا ہے اسمال کے تباروں شدیب والی سے وہیں یہ دونے بدری صحابہ ہیں جب کہ احسان بسرا جیو ملادہ کس نے بدری صحابہ سے نہیں ہے اور یہ اولیٰ اور امہ کا اس لئے دکھ جاتا ہے آلو کو دنگاہ میں سلسل آنے کے لئے ان دیوان ہے ہیارا تصویر بھی شکر کیا ہے یہاں دکھر جیو میں آپ کو اچھاتا ہوں اچھاتا ہوں اچھاتا ہے حمد جل شنگیت سے حضور اور میں کہتا ہوں شنگیت اعمر ہوں یا خالق اعظم اس مانگن ہوں یا علی و مرتضہ ان سب کو فیل حضور سے ملا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یا دکھو یہ بات کمی مت بھول نہ کہ حضرت اعنی شرمہ حضور کی پاک نہیں ہے حضرت اعنی شرمہ حضور کی پاک نہیں ہے امی المومنی ہے حضرت اعنی شرمہ حضرت اعنی مصریح کی والدہ اور جب حضرت اعنی مصریح کو وہ چارپائی پر لکھا کر اور گھر کا کام پاس کرتی تھی اور حضرت اعنی مصریح ابھی بچے تھے اور وہ بھوک لگتی تھی ان کو یہ ماں کا دود ان کو درکار ہوتا تھا اور ماں تو بھر کی شنگت میں لگی ہوتی تھی تو حضرت اعنی شرمہ رضی اللہ تعالیٰ نہا حضرت اعنی مصریح کو اٹھا کر اپنی مزارت شاتی ان کے دن میں دے دیتی تھی بہت اور ترلی کی بات ہے اور پھر ان کی نورانی شاتی سے دودھ مکلتا تھا حضرت اعنی مصریح نے حضرت اعنی شرمہ کا بودھ دیا میں دوستوں مجھے یہ بتاؤ کہ جو اعنی شرمہ کے دوستے پراہ ہو اس کا کیا مقام ہوگا آپ بتاؤں تو سنیے حضرت اعنی مصریح رضی اللہ تعالیٰ نہاں ہو اللہ حضرت اعنی مرتبہ کرم اللہ تعالیٰ نہاں ہوگا